انہوں نے والا کوئی نہیں ہے میں صرف اور صرف یہاں جو میڈیکل سٹاپ ہے دسٹک میں بیٹھا ہوا ہے میڈیکل جو سٹاپ ہے وہ رشیت لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے میں آپ کی ہوئی ہیں انہوں نے کمیشن رکھی ہوئی ہے اور جو سٹاپ ہے یا وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے کمیشن رکھی ہوئی ہے یہ وہاں کے سورسز سے مجھے پتا چلا ہے اور ہمارے لوگوں کی جانوں کا کھلوار کرنے کے لیے بیٹھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآداب ناظرین ناظرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں آواز اردو نیوز میں ہوں آپ کا میزبان زہی رفاس گورسی پھر ساتھ اس وقت موجود ہیں سرجید سنگھ تھاکر صاحب یہ ہمیشہ کوٹرنکا کی آواز کو بلد کرتے رہتے ہیں لیکن آج ایک سنگین معاملے پڑے کر حاضر ہوئے ہیں سبڈسٹک کوٹرنکا کے کمیونیٹی ہیل سنٹر کوٹرنکا میں لگتار تین چار موت واقع ہوئی ہیں اور یہ وہ موت ہیں جو لڑکیاں یہاں پہ حملہ تھی انہیں یہاں پہ لائیا گیا اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی کیونکہ کہیں 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 یہاں پہ فیسلیٹی جو ہے وہ مکمل ترین نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہاں پہ ساتھ سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپروچ کیا ہے کہ ہم نے ڈرائیور دیے جائیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں ایمبولنس ہیں لیکن ڈرائیور نہیں ہیں لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی عمل پیروائی نہیں ہوئی اس کے ایڑاوہ یہاں پہ گائنگولوجسٹ جو ہے ڈاکٹر ہونی چاہئے یا ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہو تو یہ اس طرح کے معاملے پیش نہ آئے یہ سارے ساری باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہر مدلے کو اٹھاتے رہتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کچھ کہنا رہے گا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ اٹھائیے تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے دیکھئے میں ہمیشہ جب میرے کو دور طرح جہلا کے لوگ جو جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کی کال آتی ہیں اور مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں کی جو سٹاپ کی فیلئرز مانے ہم چاہے ڈسٹرک میں میڈیکل جو آفیسر لوگ بیٹھے ہوئے ان کا فیلئر مانے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ویک میں اگر دو ڈیتھ ہو جاتی ہیں وہ پریگنٹ لیڈیز آپ میرے کو بتاؤں کہ اس گھر کا ایک سایا کسی کی ماں چلی جاتی ہے بیسک وجہ کیا ہے دیکھئے بیسک جو لوگ یہاں پر سٹاپ ہیں پہلے تو یہاں پر گائنک جو سٹاپ ہونا چاہیے تھا یا گائنک ڈاکٹر ہے وہ نہیں ہے یہاں پر نہ لیڈی ڈاکٹر ہے نہ ڈاکٹر ہے تو اس کی وجہ سے جو یہاں پر سٹاپ ہیں جو نرسیز ہیں وہ ہی خود ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اپنا جاڑی لینے کے لیے ہزار یا پندہ سو جو ڈیلیبری کرواتے ہیں وہ لیتے ہیں دو ہزار رپے کے لیے یہ لوگوں کی جان لیتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جلاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے لوگوں کی یہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہے میں صرف اور صرف یہاں جو میڈیکل سٹاپ ہے دسٹک میں بیٹھا ہوا ہے میڈیکل جو سٹاپ ہے وہ رشوت لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں اس میں انکلیوڈ کروں گا جو میڈیکل فیسلیٹی جیسے ہم بتائیں ہمیں میڈیسن جو پروائیڈ کی جاتی ہے اگر آپ لوگ چلے جاؤ گے یا پھر جو کوئی بڑا عوضے پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی پیشنٹ چلا جائے گا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اندر سے ہوگا لیکن جو ہمارے گریب لوگ جب ہوسپیٹل کے اندر گزتے ہیں ان کو دکے مار کے باہر بیجا جاتا ہے کیونکہ جو سٹاپ اندر لگا ہوا ہے انہی کی میڈیکل کی جو شاپیں ہیں وہ باہر کھلی ہوئی ہیں انہوں نے کمیشن رکھی ہوئی ہے اور جو سٹاپ ہے یا وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے کمیشن رکھی ہوئی ہے یہ وہاں کے سوچی سے مجھے پتا چلا ہے اور ساتھ میں یہ چیزیں انکلوڈ کروں گا کہ جو سٹاپ یہاں پر لگایا ہوا ہے وہ ڈیلی روٹین میں یہاں پر نہیں آتا کیا وہ پیسے نہیں لے رہے کیا وہ یہاں پر صرف رشوت لینے کے لئے بیٹھے ہوئے یا ہمارے لوگوں کی جانوں کا کھلوار کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے میں صرف اور صرف آنے والے سمجھ میں میں آپ کے چینلنگ کے مادیم سے چتابانی دیتا ہوں ان دوگلے اور ان درندوں کو کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ایک بھی کسی لوگوں کا کسی کا نقصان ہوا ہم ماس لیبل پر پروٹیسٹ کریں گے اور آپ کو یہاں پر بیٹھا یہ ساری آوازیں جو بلند کر رہے ہیں اس میں خاص جو اس وقت مودہ ہے ایمبولینس کا ہے ڈاکٹر کا ہے تو اس کے حوالے سے آپ انتظامیہ سے کیا کہیں دیکھئے ایمبولینس یہاں پر تین چار ایمبولینس ہیں ہسپیٹل کے اندر ایک ایمبولینس اگر وہ کہیں پیشنٹ کو لے کے کہیں جاتا ہے چلا جاتا ہے تو پیچھے ان کے پاس سٹاپ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈرائیور نہیں ہے ڈرائیور لوگوں نے لگانے یہاں پر یہ جو بڑے بڑے آفیشل لوگ بیٹھے ہوئے یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس لیے بیٹھے ہوئے آپ آپ صرف اور صرف ہمارے لوگوں کی جو ہے جانوں کے ساتھ کھیر رہے ہو میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے لوگوں کو جو ہے حراس کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو دکے مار کے باہر نکالتے ہیں ہسپیٹل کیا آپ حالت دیکھو جا کر اندر کیا حالت ہے وہاں جو میڈیسن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈرپ لگتی ہے کوئی کسی کو گھپار ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے وہ بھی جو ہے باہر جو پرائیویٹ شاپس ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں اندر سے لیوڈ کی ایک بوٹل بھی نہیں یہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ ہزار یا پندرہ سو کے لیے کھلو گے کل کو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور ڈسٹرک میں بیٹھے ہوئے میڈیکل جو افیشل لوگ ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا پچھلے دنوں ہماری میٹنگ جب ڈیٹی سی ایم سے ساپ سے ہوئی انہوں نے کہا کہ جو میڈیسن ہے اس کے لیٹی تو کوئی کمی آنی نہیں چاہیے پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو سٹار بیٹھا ہوا ہے وہ جو میڈیسن وہ بیج رہا ہے وہ باہر جو شاپیں کھلوائی ہیں انہوں نے ان کو اوپر وہ اپنی جو ہے وہ بیجنا چاہتے ہیں اور باہر جا کر ہمارے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر میڈیسن یہاں پر نہیں ہے باہر جاؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بزنس بنایا ہوا ہے انہوں نے بزنس بنا کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ گریب لوگ ہیں شریف لوگ ہیں یہ شرافت کا انزاج فائدہ مت اٹھاؤ آنے والے سمیں میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تنکا تنکا کر کے ان کا حساب دینا پڑے اور ساتھ میں یہ چیز اور کہنا چاہتا ہوں جو لوکل سٹاپ دش یا پندرہ سال یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان کو بھی ریشیفل کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ڈیوٹی کیسے کی جاتی ہے اور جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ حالات جیسے پیچر لوگ بیومیٹرک وہاں پر چل رہی ہے یا میڈیکل سٹاپ کے کے لیے بھی بیومیٹرک ہونی چاہیے تاکہ آنے والے سمجھے وہ بھی ٹائمینگ کے اوپر جو ہے اپنی ڈیوٹی کو سرے انجام دیں بہت بہت شکریہ انہوں نے ساری اپنی بات جو ہے وہ واضح طور پر رکھی ہے انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ وہ خاص کر کے اس اسپطال کے اندر ایمبولینس کی جو خاص پرابلم آ رہی ہے اس کا حل کریں دوکٹر کی پرابلم ہے گائنیکولوجسٹ جو دوکٹر یہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑے سارے معاملات جو ہیں وہ لگاتار نقصان تا ثابت ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ ضرور اس معاملے پر گور کرے گی اسی کے ساتھ اپنے میزبان زہیر گورسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ